بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نصیر بنگش ہے اور ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں ومن ایمپاورمنٹ کے بارے میں کہ کیا یہ رائے ڈریکشن میں جارہی ہے اور رونگ ڈریکشن میں جارہی ہے تو آئیں ہم پوچھنے لوگوں سے ان کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں اور وہ کیا کہتے ہیں تو ٹھیک ڈریکشن میں جارہی ہے کہز ناؤں بھی آر لیونگ لائک ہومنز پہلے تو لوگ جنڈر بیسٹ تھے من کن ڈو دائت من کن ڈو دس اور برین کو نہیں دیکھا جا رہا کہ اگلے کی دماغ کو نہیں دیکھا جا رہا اس کی ابیلٹیز کو نہیں دیکھا جا رہا اگلے کو انسان نہیں سمجھا جا رہا اور جنڈر بیسٹ چیزوں پہ آپ جا رہے ہیں کہ فیمل کن ڈو دس میل کن ڈو دس تو آئی تنک تھوڑا لوجیکل ہو کہ لوگوں کو چلنا چاہیے اور ومن ایمپاورمنٹ میرے پانٹ و فیسے سی ڈریکشن میں جارہی ہے مطلب ملنا چاہیے ومن کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے اور سیکنڈلی کہ یہ کہنا چاہوں گی اور جتنے لوگ جو نہیں بول رہے ہیں جو ومن نہیں سٹیپ اٹھاتی یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کائنڈلی پلیز اپنے رائٹس کو دیکھیں اپنے لاؤز کو دیکھیں ایک بار ایک بار صرف نیٹ پہ جہاں پر باقی ساری چیزیں یوز کر لیتے ہیں ایک بار صرف اپنے لیگل رائٹس کھول کر دیکھ لیں جیسے آپ نے بات کیے کہ ومن امپارمنٹ کے بارے میں کہ سوسائیٹی کے اوپر کیسا فیکٹ پڑتا ہے تو بلکل نیگٹیف فیکٹ پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جسم میری مرضی تو یہ جسم ہمارا نہیں ہے یہ اللہ کے دیا جسم ہے اور آپ کی مرضی چل نہیں سکتی کیونکہ اللہ کے بنائے رولز ہیں کہ اس جسم کو آپ نے اللہ کے رولز کے مطابق چلانے ہیں تو بلکل یہ غلط چیز ہے جو سوچل میڈیا کے اوپر یا اس طرح کے میڈیا کے اوپر آ رہی ہے کہ میری جسم میری مرضی یا ومن اپنی پاور دکھنا چاہ رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہم ایک اسلامی ریپرپلک میں رہتے ہیں تو ہمیں ٹوٹلی اسلامی کونڈیوی اس چیزو دینا چاہیے بلکل غلط چیز ہے ومن کی غلط ٹریک پر جانے کی جو بیسیک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو گھر میں بہت زیادہ سٹرکنیس کی ان کے فادرز ان کو یا بھائی وغیرہ بہت زیادہ ان کے لئے سٹرک ہوتے ہیں اور پھر جب وہ باہر آتے ہیں تو باہر جب وہ دیکھتے ہیں کہ سب مطلب اس طرح بہت اوپن سب پھر رہے ہیں تو اس وجہ سے ان میں یہ آتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہوں اور اسی وجہ سے وہ غلط ٹریک پر جاتے ہیں تو بیسیک یہ ہے کہ گھر میں ان کو وہ نہیں دینی سٹرک نہیں ہونا چاہیے ان کے لئے ان کو تھوڑی ازادی دینی چاہیے ان کے مرضی کے مطابق جو وہ فیصلہ کرنا چاہے وہ کرنا سب سے پہلے یہ دیکھنے کہ ومن امپورمنٹ ہوتی کیا ہے تو اگر تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں خواتین کے حقوق دیا جائیں انہیں بات کرنے کا حق ہو انہیں رائے دینے کا حق ہو انہیں تعلیم حاصل کرنے کا حق ہو انہیں کام کرنے کا حق ہو تو اور ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے ان کو جبر میں نہ رکھا جائے تو یہ بات تو درست ہے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر عورت ہر کام کرے یعنی اتنا اسے امپاور کر دیا جائے کہ وہ اس بندر سے آزاد ہو کہ عورت کے حصیت کیا ہے اور اسے کیا کرنے سے یہ ہے اب ہر عورت ہر کام کرنے لگ جائے تو میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے یعنی کچھ کام ایسے ہوتا ہیں جو نیچرلی میلز کے کرنے کے ہوتا ہیں کچھ کام ایسے ہوتا ہیں جن کی طرف فی میلز انکلائنڈ ہوتی ہیں تو اگر ان دائروں کا خیال رکھا جائے تو اس طرح وومن کو امپاور کرنا بہت اچھا ہے یعنی اسلام نے بھی نا وومن کو امپاور کیا پہلے جہالت میں ان کو وراثت سمجھا جاتا تھا جب میں ایک بندہ فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتی تھی تو اس کو اسلام نے منع کیا لاتریس النیسہ اکرہ لیکن اگر اس سے مراد وومن امپاورمنٹ سے مراد مادر پدر ازادی ہو کوئی پروائی نہیں ہے کوئی کسی کو جواب دے ہی نہیں ہے نہ باپ پوچھ سکتا ہے کہ کہاں سے آئی ہے کہاں جا رہی ہے نہ بھائی پوچھ سکتا ہے حالانکہ وہ ایک طرح کے اس کے ذمہ دار ہیں تو یہ میرا خیال میں غلط ہے یعنی کسی کو جواب دے نہ ہو اور میرا جسم میری مرزی والے نارے آ جانا ہے یعنی کلچر جو چل رہا ہے میرا خیال میں اس میں اس کو ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے جو انجیوز آگئی ہیں تو وہ وومن امپور کرتی ہیں ٹھیک ہے کچھ ان کے کنٹریبیوشن ہے لیکن موسٹ اپ دا ٹائم وہ وومن کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ بے پردگی کی طرف آئیں وہ فہاشی کی طرف آئیں وہ اریانی کی طرف آئیں تو اگر فہاشی اور اریانی کو ایوائٹ کیا جائے تو وومن کو امپور کرنے بہت اچھا ہے اسلام ان کو حقوق دیتا ہے اور اس کے ایک بہت اچھی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا مال لے کر گئے تھے وہ کام کر رہے ہی تھی تو ہم بھی کام کر سکتے ہیں لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر حدود کے اندر رہتے ہوئے وومن کو امپور کیا جائے گا تو 50% افت پر ہاں وومن امپور مرمیٹ ہے لیکن یہ ہے کہ کافی لوگ اسی کو غلط ملے جاتے ہیں جیسے سکس مارچ تو ہوا تھا کہ امپیرہ جس میرین بلچی اور وہ سارا کو کہ اگر آپ کو رائٹ سے چاہیے تو اس چیزوں میں نہیں ہوتی آپ کو دیسنٹی نہیں ہوتی ان چیزوں میں لیکن آپ پبکلی ایسی غلط بات ہے اور پر جو پر جو پر جو بات ہے آپ کو دکھا رہے ہو جیسے ہر نڑکا ایک جی سنگی تو ویسے ہر نڑکی بھی ایک جی سنگی ہوتی ہے میں کچھ چیز تھی رہا ہوتی ہے ہاں ہے ایٹس ایپورٹن دیچو اور ایپورٹن دیچو کہ آپ میں اس سے ایپورٹن دیچو لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کیسے کو غلط طریقے سے لیکھ جاؤ ممن امپورمنٹ ایک صحیح چیز ہے بلکل ممن کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے بہت چیزوں پر ممن کو ان کے رائٹس نہیں بھی مل رہی اس لئے ان کے رائٹس ملنے چاہیے لیکن آج کل کے جو ہماری سوسائٹی ہے لڑکیاں خاص سوپ ہے ممن امپورمنٹ کے مطلب بس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سیکس مارچ کو ایک ریلی نکلی تھی اس پر وہ ریلی وومن وائٹس کے لے لیکن جس طرح ان لڑکیوں نے وہ ریلی نکالی وہ آٹومیٹکلی ایک غلط پہ میں چلی گی کیونکہ وہ ایک ہمارے اسلام کے دائرے سے ہڑ گی تھی اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے باب کو سارے کام کریں اپنے شوہر کے کام کریں جبکہ ان میں لکھا گیا کہ کھانا خود گرم کرو اپنے موزے خود ڈھونٹو اس ایک رانال؟ تو یہ وہ لڑکیاں سے آٹومیٹکلی اپنے ہی اپنے آپسوسٹ لے گئی ایک ایک صحیح چیز ہے لڑکیوں کو ہن کے رائٹس ملنے چاہے ہیں لیکن اگر وہ صحیح طرح مانگے تب